اسلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و آمان میں رکھے آمین ناظرین محترم آج ہم جس شخص کی زندگی کا مشاہدہ کرنے جلے ہیں وہ ایشیا کا عظیم پرین حکمران تھا جس کی سلطنت کی حدود عراق سے لے کر دریائے گنگا تک پھیلی ہوئی تھی اور خلیفہ بغداد کی سلطنت سے بھی کہیں زیادہ وسیع تھی وہ شیر و سخن کا دلدادہ اور عدبی فضیلت کا پیکر تھا اور یونیورسٹری بلا کر غزنی کو عروس البلاد بلا دیا اس نے بہت زیادہ علاقے فتح کیے اور دوڑت کا خزانہ اکٹا کیا لیکن اس نے ہمیشہ بدھ فروش بننے کی بجائے بدھ شکن بننا پسند کیا تاریخ اسے سلطان محمود غزنوی کے نام سے جانتی ہے سلطان محمود غزنوی ایک حکمران کا بیٹا تھا اور غزنی کا حاکم سبتگین اس کا والد تھا سلطان محمود غزنوی کی بچپن سے تربیت ایک شہانہ طریقے سے ہوئی تھی علوم و فنون کے ماہرین اس کی تربیت کے لئے مقرر کیے گئے اور اس کے بعد سلطان کو عسکری ماہرین کے حوالے کیا گیا سلطان محمود غزنوی نے بچپن میں ہی غرصواری اور تیر اندازی میں محارت حاصل کر لی تھی اور وہ اپنے ہم عمر لڑکوں میں سب سے آگے تھا سلطان محمود غزنوی کو مضبوط جسم اور کھلے والوں نے جلد ہی جوانے کی تحلیف پر لا کھڑا گیا اس کا والد سبتگین اس پر کھلا اعتماد کرتا اور سلطان نے کبھی بھی اپنے والد کے اعتماد کو زخمی نہیں کیا تھا ایک رات سلطان محمود غزنوی سو رہا تھا کہ یکی یک اس کی آنکھ کھل گئی اس نے اپنے غلام کو باہر بھیجا اور اس سے پوچھا کہ کیا کوئی شخص فریاد لے کر آیا ہوا ہے غلام باہر کے آ اس نے دیکھا کہ کوئی نہیں تو واپس آ کر اس نے بادشاہ سلامت کو بتایا کہ کوئی شخص باہر فریاد لے کر نہیں آیا ہوا سلطان نے پھر سونے کی کوشش کی لیکن اپنے کون سو دور نکل چکی تھی سلطان نے پھر اپنے غلام کو کہا جاؤ باہر جا کے دیکھو کہ کوئی شخص فریاد لے کر آیا ہوا ہے تو وہ غلام باہر گیا اس نے دیکھا کہ کوئی نہیں تو اس نے آ کر بادشاہ کو بتایا کہ کوئی شخص باہر فریاد لے کر نہیں آیا ہوا سلطان غصے میں اٹھا اپنے ساتھ تلوار لی اور باہر نکل گیا ایک مسجد کے باہر سے سلطان محمود غزنوی گزر رہا تھا کہ اس نے اندر سے کسی شخص کے رونے کی آواز سنی سلطان محمود نے اندر جھانکا دیکھا تو ایک شخص سجدہ ریز تھا اور وہ اپنے موں سے کچھ الفاظ نکل رہا تھا سلطان محمود غزنوی اس کے پاس پہنچا اور اسے پوچھا کہ ایسا تجھے کیا غم ہے کہ تو اس رات کو اللہ کے حضور سجدہ ریز ہے تو اس نے بتایا کہ میں بہت دنوں سے کافی پریشان ہوں آپ کا کوئی مشیر میرے گھر آتا ہے اور میری اسمت کو داگ دار کرنے کی کوشش کرتا ہے سلطان محمود غزنوی نے اس سے پوچھا کہ کیا اب بھی وہ شخص تمہارے گھر ہوگا تو اس نے کہا کہ اب تو بہت رات گزر چکی ہے شاید کہ وہ شخص اب چلا گیا ہو لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ دو سے تین دن بعد دوبارہ ضرور آئے گا سلطان محمود غزنوی اسے اپنے ساتھ لے کر محل میں پہنچا اور اپنے غلام سے کہا کہ یہ شخص رات کے جس ٹائم بھی میرے دروازے پر آئے چاہے میں نیند میں بھی کیوں نہ ہوں مجھے اٹھا دینا دو سے تین دن بعد جب وہ شخص سلطان کے دروازے پر آیا تو غلام نے فوراں اسے سلطان کے پاس پہنچا دیا سلطان نے اپنی تلوار نکالی اور اس شخص کے ساتھ چلا گیا جب اس کے گھر پہنچا تو دیکھا کہ وہ شخص ایک کونے میں لیٹا سو رہا ہے سلطان کی مذہبی غیرت نے اسے جوش دلایا اور اس نے ایک ہی وار کر کے اس کے دو ٹکڑے کر دی ہے اس کے بعد سلطان نے اس شخص کو کہا کہ تمہارے گھر میں اگر کچھ کھانے کا ہے تو میرے پاس لاؤ اور مجھے ایک جائے نماز بھی دو کہ میں اللہ کے حضور صدح کرنا چاہتا ہوں وہ شخص جائے نماز لایا سلطان نے اس کے اوپر اللہ کے حضور صدح کیا اس کے بعد سلطان نے کہا کہ اگر کچھ کھانے کا ہے تو لے آؤ اس نے کہا کہ ایک چونٹی سلمان کی کیا خاطر کر سکتی ہے میرے پاس جو کچھ بھی ہے میں حاضر کرتا ہوں اس نے دستر خان ڈھونڈا اور اس کے اوپر سوکھی روٹی کے چند ٹکڑے لاکر رکھ دی ہے سلطان نے وہ ٹکڑے پانی کے ساتھ کھائے اور اللہ کا شکریہ آدھا کیا اس کے بعد سلطان نے اس شخص سے پوچھا کہ تم وجہ نہیں پوچھو گے کہ سلطان نے کیوں ایک جائے نماز منگوائی اور اس کے بعد دستر خان تو اس شخص نے بڑی عدب کے ساتھ درخواست کی کہ مجھے بتایا جائے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا تو سلطان نے کہا کہ جس دن تم نے مجھے آ کر یہ بات بتائی تھی میں نے اس دن سے قسم کھائی تھی کہ جب تک اس شخص کو میں قتل نہیں کروں گا تب تک میرے اوپر روٹی کا ایک نوالہ بھی حرام ہے اور میں نے سلطہ شکر اس لئے ادا کیا کہ مجھے اس بات کا اندیشہ تھا کہ وہ شخص میرے بیٹوں میں سے کوئی نہ ہو کیونکہ میرے وزیروں اور مشیروں میں سے کسی کو اتنی حمد نہیں ہو سکتی تھی جب میں نے روشنی پڑھنے پر اس کا چہرہ دیکھا تو پھر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ شکر ہے مولا یہ میرا بیٹا نہیں بلکہ یہ کوئی اور شخص تھا سلطان محمود غزنوی کا یہ انصاف تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی تاریخ فرشتہ میں ہے کہ ایک رات سلطان محمود اپنے غلام کے ساتھ پیدل محل سے باہر جا رہا تھا اس کا غلام شماندان لیے آگے آگے جا رہا تھا اور سلطان اس کے پیچھے پیچھے سفر کر رہا تھا راستے میں سلطان نے ایک غریب طالبیم کو دیکھا کہ جو ایک دکان کے باہر روشنی کی دلاش میں کھڑا ہے اور اس دکان کے شماندان سے اپنی کتاب کا متعلیہ کر رہا ہے سلطان محمود نے وجہ پوچھی تو طالبیم نے بتایا کہ وہ بتی کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتا سلطان محمود غزنوی نے اسی وقت اپنا شماندان اسے بخش اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلطان کے اس اقدام کو سرحا اور دعا خیر ارشاد سرمائی سلطان محمود غزنوی ایک رات اپنی ریایہ کی خیرخواہی کے لیے شاہی لباس اتار کر تنہا گرس فرما رہے تھے کہ انہوں نے ایک چوروں کے گروہ کو دیکھا جو آپس میں باتیں کر رہا تھا سلطان محمود غزنوی ان چوروں کے پاس گئے تو چوروں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہو تو سلطان نے کہا کہ میں بھی آپ لوگوں میں سے ہی ہوں انہوں نے سلطان کو بھی چور سمجھ کر اپنے پاس رکھ لیا آگے چل کر اس گروہ میں سے ہر کسی نے اپنے اپنے فن بتانا شروع کی تو ایک نے کہا کہ میرے پاس یہ فن ہے کہ میں کتے کی آواز سن کر بتا دیتا ہوں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے دوسرے نے کہا کہ میری آنخوں کی یہ خاصیت ہے کہ میں رات کے اندھیرے میں جس شخص کو دیکھوں تو صوبہ اسے بلا شک و شبہ پہچان لیتا ہوں تیسرے نے کہا کہ میرے بازوں میں یہ خاصیت ہے کہ میں دیوار میں بھی اپنے ہاتھوں کے مدد سے سراش کر دیتا ہوں اس کے بعد انہوں نے سلطان سے پوچھا کہ آپ میں کیا خاصیت ہے تو سلطان نے کہا کہ میرے اندر یہ خاصیت ہے کہ جب مجرموں کو جلاد کے حوالے کر دیا جاتا ہے تو میری داڑی میں اگر اپنی داڑی ہلاؤں تو جلاد انہیں چھوڑ دیتا ہے اور وہ اس سزا سے بھاگ جاتے ہیں پھر ایک اور بندے نے کہا کہ میرے اندر یہ خاصیت ہے کہ میں مٹی سن کر بتا دیتا ہوں کہ آیا اس مٹی کے نیچے خزانہ ہے یا نہیں آگے چل کر وہ آگے جب پہنچے تو ان میں سے ایک شخص نے کتے کی آواز سن کر کہا کہ یہ کتہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے ساتھ بادشاہ وقت بھی ہے تو ان لوگوں نے اس کی بات کو نظر انداز کیا کیونکہ وہ لالچ میں تھے اور لالچ ہنر کو پوشیدہ کر دیتا ہے اس کے بعد مٹی سن کر بتانے والے نے کہا کہ اس گھر کے اندر خزانہ مدفون ہے تو جو شخص اپنے بازوں سے سراغ کر دیتا تھا اس نے سراغ کیا وہ سب اندر گئے اور خزانہ لوٹ لیا آپس میں بانٹ لیا وہ اپنی پناہ گاہ پر واپس چلے گئے اور سلطان بھی محل میں واپس آگے اگلے دن سلطان نے اپنے مشیر کو ان کی پناہ گاہ کا بتایا اور مشیر جا کر ان سب کو پکڑ کے سلطان کے سامنے لا کھڑا کیا جب ان چوروں نے سلطان کو دیکھا کہ اب وہ سلطان کے سامنے کھڑے ہیں تو وہ ڈر کے مارے کانپنے لگے سلطان نے ان سب کو قاضی کے حوالے کیا اور قاضی کو کہا کہ کیونکہ سلطان وقت ان سب کے گواہی دیتا ہے تو کسی اور گواہ کی ضرورت نہیں اور ان سب کو جلادوں کے حوالے کر دیا وہ شخص کے جو رات کے اندھیرے میں جس شخص کو دیکھتا تھا اور صبح روشنی میں اسے پہچان لیتا تھا اس نے پہچان لیا کہ جس شخص کو وہ رات ایک چور سمجھ رہے تھے وہ سلطان محمود غزنوی ہیں اس نے سلطان سے کہا کہ آپ نے ہم سب کے فن کو تو دیکھ لیا آپ اپنے فن کا بھی مظاہرہ کریں اپنے داڑھی کو ہلا دیں تاکہ ہم سب جرم یہ جو ہمیں سزا دی گئی ہے اس سے ہم نجات پھا جائیں سلطان محمود غزنوی اس کی بات سن کر مسکرہ دیئے اور اسے کہا کہ واقعی تمہیں یہ فن ہے اگر تم کوئی اچھا کام کرو گے تو اچھی روزی حاصل کر لوگے انہوں نے اپنی اس جوری سے معافی مانگی سلطان سے اور سلطان نے اپنے ایک رحمدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان شخص ان سب کو معاف کر دیا یہ سلطان کی ذہانت کا ایک بہترین واقعہ ہے سلطان محمود غزنوی نے جب سوملات کو فتح کرنے کا ارادہ کیا تو پتا چلا کہ وہاں پر ایک ایسا بھت نصب ہے جسے کہ ہندو اپنا مشکل پشاہ اور دیفتہ سمجھتے ہیں سلطان محمود غزنوی نے سوملات کو فتح کیا اور پھر اس بدھ کو توڑنے کا ارادہ کیا تو ہندوستان کے ہندو نے سلطان کو پیشکش کی کہ اگر سلطان ان کا بدھ چھوڑ دے گا اور اسے نہیں توڑے گا تو وہ سلطان کو بہت زیادہ تحائیف اور روپیہ پیسہ دیں گے سلطان نے ایک تاریخی جملہ فرمایا کہ اگر میں آج اس بدھ کو چھوڑ دوں گا تو تاریخ مجھے محمود بدھ فروش کے نام سے یاد کرے گی میں محمود بدھ فروش کے نام سے محمود بدھ شکن بننا پسند کروں گا سلطان محمود غزنوی نے بدھ کو توڑنے کا حکم دیا جب بدھ کو توڑا گیا تو اس میں سے دو کروڑ دینار رقم نکلی جو کہ ہندو کی پیشکش کی ہوئی رقم سے سو گناہ زیادہ تھی سلطان محمود بدھ شکن کے نام سے ہمیشہ کے لیے یاد کر جائے گا سلطان محمود غزنوی نے اپنی ساری عمر جنگوں میں گزاری گھراپے اور مسلسل مشرکت کی وجہ سے اس کی صیحہ دن بدن گرتی چلی گئی سلطان پھپڑوں کے موزی مرض میں مبتلا تھا اس کے حکمانے بارہا اسے آرام کرنے کا کہا لیکن سلطان ہمیشہ جنگوں میں مصروف رہا سلطان محمود غزنوی تیس اپریر ایک ہزار تیس ایسوی کو غزنی کے شہر میں فوت ہوا اور غزنی کے شہر سے شمال کی جانب دو میل فاصلے پر آج بھی اس کا مزار ایک شان و شوقت لیے کھڑا ہے آپ سب لوگوں سے درخواست تھے کہ آپ لوگ ہمارے یہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچیں حیات پاکی ملاقات پاکی زندگی نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ چند دن تک دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک آپ اپنا بہت خیال رکھے گا خدا حافظ